یہ امت آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے لیکن اس دعویٰ میں ابھی بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے لیکن دوستو کیا یہی پر اتمنان کر لیں گے کیا دنیا کے معاملے میں ہم متمین ہو جاتے ہیں بدلنے کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں کو ابھی محلوی جاوید فلسطین کے حالات سنا رہے تھے جب انہوں نے فلسطین کے حالات سنانے شروع کیے تو مجھے وہ بات یاد آئی جو العالم الاسلامی اخبار نے جو شائع کیے تھے حالات آج سے تقریباً چھ مہینے پہلے میرے سامنے وہ حالات آئے اور آنکھیں بھر گئی فلسطین کے حالات لکھے تھے العالم الاسلامی میں کہ مسلمان نوجوانوں کو یہ یہودی چار سو فٹ اوپر لے جا کر ہیلی کوپٹر سے نیچے پٹک رہے ہیں اور پٹکنے کے بعد یہ ظالم مسلمان نوجوانوں کو یہ کہتے کہ بلاؤں تمہارے نبی کو اگر تمہارا نبی زندہ ہے اور تمہاری مدد کر سکتا ہے میرے مسلمان نوجوان بھائیو کبھی سوچو کہ کل میدان محشر میں حاؤز قوسر بر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ وہ ظالم یہودی مجھے پکار رہے تھے مسلمان نوجوان سے کہہ رہے تھے کہ بلاؤں تمہارے نبی کو اگر تمہارا نبی تمہاری مدد کر سکے تم کہاں تھے تم تو ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے تھے تمہارا نبی لباس یہودیانہ تھا تمہارا چہرال یہودیوں جیسا تھا تم یہودیوں کو مدد کر رہے تھے ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائیو اس منظر کو سوچئے آج فلسطین کے سر رمین تڑپ رہی ہے معصوم بچیوں کے موں میں پیشاپ کیا جا رہا ہے یہ ظالم یہودی معصوم بچیوں کے موں میں پیشاپ کرتے ہیں حالات سے آپ باقف نہیں ہے لیکن اگر حالات کھولے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فلسطین کی سردمین پر رہنے والے مسلمانوں کی کیا پکا رہے ہیں ہم نوجوانوں سے اس لئے مسلمان نوجوان اپنی زندگی کو بدلے سچے معنی معاشق رسول بن کر دنیا کو دکھائے کردار کے دریئے اخلاق کے دریئے دنیا کو دکھائے کہ ہم مسلمان ایسے ہوتے ہیں اسی لئے میں نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا ہے اس ڈینمارکی جس ڈینمارکی نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر بنائی تھی فوٹو بنائی تھی جس پر دنیا میں ہنگامہ ہوا تھا احتجاجات ہوئے تھے لیکن عجیب بات ہے سوط القرآن والوں نے کچھ مہینوں پہلے یہ انکشاف کیا کہ اس ڈینمارکی نے اسلام قبول کر لیا اور عجیب بات لکھی کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ ٹھانی کہ مجھے روز اقدس کی زیارت کرنا ہے تو روز اقدس کی زیارت کے لیے اپنے وطن سے نکلے باب السلام کے قریب پہنچے چیخ نکلی اور اس کے بعد کچھ بے خوش ہو گئے بے خوش ہونے کے بعد لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نیدہ آئی حاطیف غیبی نے کچھ کہا کہ عاشق رسول باب السلام پر پڑھا ہے اسے بلاؤ اور اسے اجازت ہے یہاں زیارت کی مجھے یہ نہیں سنانا ہے مجھے آگے سنانا ہے اس مسلمان سے جنہوں نے اللہ کے رسول کی تصویر بھی آ رہی تھی ان سے بعد میں کسی بہت بڑے مصری عالم نے یہ پوچھا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی یہ تصویر بنانے کی ہمت تمہیں کیسے ہوئی مسلمانوں سنو سنو ان کا جواب انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلم نوجوان اپنا چہرہ نہ بگاڑتے تو ہم یہودیوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم آپ کے آخا کا چہرہ بگاڑ سکتے اسی لئے ظلم اہلک اے اسلام اے اسلام تجھ پر سب سے پہلے مسلمانوں نے ظلم کیا ہے